مردوستو پسو پریچارک مردوستو پریچارک مردوستو پریچارک مردوستو پریچارک مردوستو پریچارک جی کے خند آ میں آئے گی راجستان جی کے اب سب سے پہلے ایک بات اور یاد رکھنی ہے جو یہ جو انک ہیں خند آ کے کتنے انک ہیں 105 کوششن ہیں اور 105 ہی میرے دوستو انک ہونے والے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوششن ایک انک کا رہنے والا ہے اب اس میں ایک انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ 40% پرتے خند میں لانا انیوار رہے اگر ایک خند میں آپ کے 40 انک نہیں آئے تو آگے تو بھئی یہاں بھولی جاؤ چاہے آپ دوسرے خند میں کتنے بھی نمبر لے آؤ کوئی اس سے مطلب نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے خند آ اور خند با دونوں میں آپ کو 40-40 انک لانا انیوار رہے ٹھیک ہے تو دیکھو خند آ میں آپ کو سب سے پہلے دیا گیا ہے راجستان جی کے اب راجستان جی کے میں دیکھو راجستان راجے کے بششت سندرب کے ساتھ مادمک اس طرقے سامانے گیان یعنی کہ دسمی کلاس سے آپ کے فورم نکلے ہیں تو دسی کلاس تک کے آپ کو جو سامانے گیان ہے وہ رکھنا ہے دیکھو جی اس میں سب سے پہلے اگر اپنے کو دیکھو اس میں سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا دینک بگیان ٹھیک ہے دینک بگیان اور بگیان میں ایسا نہیں ہے کہ زیادہ ہے بھی پوچھا جائے گا نہیں نورمل نورمل میرے دوستو آپ کو پوچھا جائے گا ٹھیک ہے نا اس میں میرے دوستو آپ کو گھڑت پوچھا جائے گا زیادہ اس میں میرے دوستو گھڑت کی جو بیٹی جونی والا ہے بہت کم رہے گا اور آپ کوनورمل گھڑت پوچھا جائے گا اس کے علاوہ سامادی قدیان اپنے دسمی کلاس تک جو ساماجی قدیان پڑھا ہے راجستان کے سندھر میں اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ کمپٹیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا راجستان کا بھوگول راجستان کا اتیاس راجستان کلاسنس کرتی اس کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا ہے سم سمائی کی گھٹنائیں یعنی کہ current affairs راجستان کے سندھر میں یہ تو آپ کا ہو جاتا ہے میرے دوستو پارٹ نمبر آ جس میں آپ کو میں نے بتا دیا 105 کوششن ہوں گے اور 105 انگ کے ہونے والے ہیں 105 کوششن ہوں گے میرے دوستو اور 105 انگ کے یہ ہے کوششن ہوں گے جیسے کی راجستان کے بھوگول میں آپ کو ندی نالے جھیل اس پرکار سے پڑھنا ہے راجستان کی اتیاس میں آپ کو بنس پڑھنے ہیں کلاسنس کرتی میں آپ کو میرے دوستو ہستکلا ہے چترکلا ہے یہ آپ کو پڑھنے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی نارمل میرے دوستو اس کا سلیبس رہنے والا ہے اس کے آگے میرے دوستو آتا ہے اپنا بہت ہی اچھا پارٹ اور اس پارٹ کا نام ہے میرے دوستو بھاگ نمبر با اور بھاگ نمبر با میں اسی پرکار سے میرے دوستو 45 کوششن ہوں گے اور 45 انگ کے وہے کوششن ہونے والے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس میں بھی آپ کو کہہ دیا انہوں نے پہلے ہی 40% انگ لانا کیا ہے انیوار رہے ٹھیک ہے اب گرو جی اس کا سلیبس کیا ہے سلیبس دیکھو میرے دوستو اس کا پسو پالن سے سمبندت نمبر بندوں کا ساماننے گیان اب نمبر بندوں کون کون سے بندوں ہیں ان کی میں بات کروں تو سب سے پہلے آتا ہے میرے دوستو ٹھیک ہے سب سے پہلا جو بندوں رہے گا آپ کے سامنے دیکھو ایک تو ہے پسو کی پرمک دیسی نسلیں یعنی کی اپنے راجستان میں کون کون سی پسو نسلیں ہیں ٹھیک ہے نا دیسی ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ کرتیم گربادان ٹھیک ہے کرتیم گربادان آپ سمجھ جائیں گے جب میں آپ کو پڑھا ہوں گا اس کے بارے میں ٹھیک ہے نا ہاں آپ بیٹنری جاتے ہیں بھائیہ جی اپنے پسو کو لے کر کے اس حساب سے اپن سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک اسی کا حصہ آتا ہے بدھی یا کرن بدھی یا کرن ایک اسی کا ہی حصہ آتا ہے اس کو بھی اپن میرے دوستو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ایک آتا ہے سنکر پرجنن ٹھیک ہے بیسے یہ سائنس کے اندرکت آتے ہیں اور اس میں بھی اپن پڑھ لیں گے اور سائنس میں بھی اپن اس کو پڑھ لیں گے نیشت آتا ہے دگد دوہن اور دگد سربن کال دیکھو دگد اپن کیسے نکالتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور جو دگد ہے اپنا جو پسو ہے اس کا کال جو سمیں ہوتا ہے وہ کتنے سے کتنے سمیں تک دیتا ہے اس کے بارے میں اپن کیا کریں گے ادھیان پڑھیں گے اس میں اپن پڑھنے والے ہیں جیسے مان لو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب اپنا جو پسو ہے دودھ نہیں دیتا دودھ نہیں دیتا تو وہ اپن کیا لگا دیتے ہیں اس کو انجیکشن اس انجیکشن میں کیا ہوتا ہے میرے دوستو اس میں ہوتا ہے اوکشیٹوسن اوکشیٹوسن کیا کرتا یہ آپ کو بتا چلے گا جب میں آپ کو پڑھاؤں گا اس کے علاوہ سوچھ دودھ اتپادن سوچھ دودھ اتپادن کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور گروہ جی سوچھ دودھ اتپادن کے بارے میں پڑھیں گے نیش دیکھو پسو ایبم کککٹ پالن پسو پالن کے سندر میں اپن پڑھیں گے مرگی پالن کے سندر میں اپن پڑھیں گے اس میں نیش دیکھو جیبک اپسشٹوں کا نستارن مطلب اپن جیبک چیزوں سے اپن کس پرکار سے کھیتی کر سکتے ہیں پسو کے لیے کس پرکار سے وہے لابدائک ہیں اس کے بارے میں اپن پڑھیں گے نیش دیکھو سنتولد پسو آہار چارا پسلیں چارا اور بندرگاہ بکاس ٹھیک ہے یعنی کی جو سنتولد بھوجن ہوگا اپنے پسو کے لیے ٹھیک ہے جیسے کی چارا ہوگے اپنا ٹھیک ہے جس میں اپن پڑھیں گے کہ خاد آپ کو کس پرکار کا اس میں ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے نا اچھی گڑبتہ کا ہونا چاہیے جیسے کی گائے ویس کا گوبر ہے اس کو اس میں میرے دوست اپیوگ میں لانا چاہیے اس کے بارے میں اپن پڑھیں گے نیشت آتا ہے سوشت ایبم بیماری بیماری پسووں کی پہچان دیکھو کونسا پسو بیمار ہے اور کونسا پسو سوشت ہے کونسے پسو میں کس پرکار کی بیماری چلتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا برطمان میں ایک اچھا مدہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا گائےوں میں ایک بیماری پھیلی تھی ان کے بارے میں ہمیں تھوڑی جانکاری رکھنی ہے اس کے علاوہ میرے دوستو پسووں میں انتے ایبم باہے پریجی بھی روگ مطلعہ ان کے اندر کون کون سے روگ ہو سکتے ہیں باہر کون کون سے روگ ہو سکتے ہیں کونسا اس میں پریجی بھی جو روگ پھیلاتا ہے اس کے بارے میں اپن پڑیں گے ٹھیک ہے نا پسووں میں کون کون سے ٹیکہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کی اپنے لگاتے ہیں مرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا ایک گوٹو والی بیماری چلی تھی ٹھیک ہے پسووں میں اس کا ٹیکہ تھا ٹیک ہے اس پرکار سے ٹیک ہے کچھ دس بارے ٹیک ہے ان کے بارے میں اپن پڑ لیں گے نیشت ہے پسو دھن پرسار بھیڑ بکریوں کا سواستے سواستے کلینڈر اس کے بارے میں اپن پڑیں گے مرے دوستو نیشت ہے دیکھو اون اون کی گڑوکتہ اون اون کے لاب اس میں جاتے ہیں اون کا لاب ہو جائے گا ٹیک ہے اون کون سی بھیڑ ہے جو سربادک اون دیتی ہے ٹیک ہے نا کہاں پائی جاتی اس پرکار سے اس میں کشن آ سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے لابے ماس ٹیک ہے ماس ماس میں دیکھو جیسے کی اپن مرگیوں کو پڑیں گے کون سی مرگی یا پھر مرگا اپنا ماس دیتا ہے اچھا ماس کا شروع کیا ہے ٹیک ہے نا اور اپنے جو ماانب جیوان میں ماس کی کیا لابتہ ہے اس کے بارے میں اپن پڑھ لیں گے ٹیک ہے نا دودھ انڈے انڈے کے بارے میں پڑھیں گے اپن دودھ کے بارے میں پڑھیں گے ٹیک ہے نا اور ان میں اپنے راجستان کا بھارت کے صندر میں کون سا حسطان آتا ہے یعنی دودھ کے اتبادن میں راجستان کا کون سا حسطان انڈوں کے اتبادن میں راجستان کا کون سا استان اپن دیکھیں گے بھارت کے سندر میں راجستان لے کر کے آئیں گے اپن اس کے بارے میں پڑھیں گے اتبادن استان پرتی بیٹی دگد مطلب ایک بیٹی کو راجستان میں کتنی دودھ کی آباسکتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے مانس انڈرک کی اپ لفظتہ مطلب کتنی کتنی آباسکتا اس کے بارے میں پڑھیں گے پرتی پسو دودھ کا اتبادن مطلب اوسطن پسو کے بارے میں پڑھیں گے نسل میں پڑھیں گے کون سا پسو ہے کتنا دودھ دیتا ہے کہ ہماری بیس لیٹر دودھ دے بولیں کہ نہ بولیں اسے اس پرکار سے دودھ کا اس میں آنکلن کریں گے نیشت ہے اون کترن بھار ڈھونے والے پسو برمی کمپاشٹ خاد خادوں کے بارے میں بات کریں گے میرے دوستو اپن ٹھیک ہے نا پسو کے چمڑے ایوہم ہڈیوں کا اوپیو پسو کے چمڑے کا اوپیو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈھولک بنانے میں کیا جاتا ہے ہڈیوں کا اوپیو ہمیں کہاں کہاں ہوتا ہے اس پرکار سے اپن اس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے دوستو پسو کی عمر گیاد کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسو جو ہوتا ہے نورمل اگر دیکھا جاتا اس کے بارے آگے دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا پولیتھین پولیتھین سے کیا ہوتا ہے پسووں میں روگ ہوتا ہے کیسے بیمار ہو جاتی ہے پسو جو ہے اپنے پولیتھین کو کھا جاتی ہے ٹھیک ہے پسووں کے بارے میں پڑھیں گے پردیابن کو ہانی پہنچا رہی ہے پولیتھین اس کے بارے میں اپن پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نا پسو بھیما پسو بھیما کے لیے اپنے کون کون سی یوجنا چلا رہی ہیں چلا ہی گئی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں اپن پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نیشٹ ہے پسو کریک کے سمیں رکھی جانے والی سابدانیاں مطلب اپنا کوئی بھی پسو ہے بھینس ہے گائے ہے تو اپن کون کون سی سابدانی رکھیں کہ ہمیں ایک اچھا پسو پرابت ہو ٹھیک ہے پیسے تو جائیں اپنے اپن دیکھیں گے کہ ہمارے پیسے جا رہے ہیں تو ہمیں بھئی آجی اچھی گڑبتہ والی دودھ دینے والی بیعث پرابت ہو ٹھیک ہے اس کی ہمیں اگر آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں ایک ایسے بھکتی کو بیعث لے جیسے اپن بیعث خریدنے جاتے ہیں تو ایسے بھکتی کو لے کر کے جاتے ہیں جو پہلے سے ہی کیا رکھتا ہو دو چار بیعث رکھتا ہو وہ دیکھ کے پیچان جائے ہاں بیٹا بھئیا میرے یاواری بیعث لے لے ایسے کہہ دیمے نا ٹھیک ہے اس پرکار سے اپن اس کے بارے میں پڑھیں گے پسو میلے بہت اچھا ٹاپک رہے گا ٹھیک ہے پسو گڑنا نبینتم گڑنا گوہ سالہ پربندن ساپ سپائی کا مہتب دیکھو گوہ سالہوں میں ساپ سپائی کا مہتب کس پرکار سے ہے اس کے بارے میں اپن پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ گوبر موتر کا اچت نش پادن ٹھیک ہے دیکھو گوبر سے اپن کس پرکار سے خال بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں اپن پڑھیں گے نیشت دیکھو پسو دھن اتپادن کا بپڑن اس کے بارے میں اپن پڑھیں گے نیشت دیری بکاس گتیو دیاں کون کون سی دیری ہیں اپنے راجستان میں اس کے بارے میں پڑھیں گے نیشت آتا ہے پسو پالن بھواب کی پرمکھ یوجنہ یوجنہ اس سے سو پرسنٹ ایک دو کوششن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے نیشت بات آتی ہے میرے دوستو یہ تو ہو جاتا ہے اس کا سلے بس اب میرے دوستو all time topper آپ کے لیے کیا لے کر کیا آیا خاص سب سے پہلی بات آپ کے لیے میرے دوستو چار کلاسیں چلائے جائیں گے کتنی کلاسیں چار کلاسیں آپ کے لیے چلائے جائیں گی جس میں پسو سمپدا سے سمبندت جو آپ کا پارٹ نمبر آ ہونے والا ہے اس میں میرے دوستو آپ یہ بی پارٹ ہے اس میں یہ رہا بی پارٹ جو ہے آپ کے پیتالیس کوششنوں والا جو پارٹ ہے وہ میرے دوستو آپ کو پیتی دن کلاس ہوگی آٹھ بجے سے نو بجے تک ہوگی کتنے بجے سے ہوگی آٹھ بجے سے نو بجے تک اور کل یعنی کی ربیوار سے کلاس سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایک کلاس ہوگی آپ کے لیے گڑت کی ٹھیک ہے نا جو آپ کے کپل سر لیں گے اور دینک بگیان ٹھیک ہے اس کو میں لینے والا ہوں پانچ بجے اس کے علاوہ راجستان جی کے سنجے سر لینے والے ہیں نو بجے یہ آپ کے لیے میرے دوستو یوٹوپ پر پھری جو کلاسیں ہیں وہ ہونے والی ہیں اس کے علاوہ میرے دوستو آپ نے یادی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تیاری all time toppers کے مادم سے ہو جائے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے نا پڑھنے کو تو بہت کچھ ہے اچھی طریقے سے ہم آپ کو بہی پڑھائیں گے جو پیپر میں آئے گا جو پیپر میں آئے گا اسی پرکار سے آپ کو میرے دوستو پڑھائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا selection ہو تو میرے دوستو آپ join کر سکتے ہیں selection batch جس کی جو فیس رکھی گئی ہے ماتر 600 روپے رکھی گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس batch کو لینا میرے دوستو آپ contact کر سکتے ہیں یا پھر swim بھی میرے دوستو اس course کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ contact کر سکتے ہیں ستر چودہ ستا من اکن میں تریپن یا پھر میرے دوستو آپ میرے دوستو contact کر سکتے ہیں پچی آسی جیرو تین پچی آسی جیرو تین اکن میں چھبیس اسی یہ آپ کے لیے میرے دوستو دو نمبر ہونے والے ہیں تو ان پہ آپ کسی بھی نمبر پر contact کر سکتے ہیں آپ کے لیے میرے دوستو یہ والا course 60 روپے میں اپلاپد ہو جائے گا اور اس میں کل سے ہی آپ کے لیے class start ہو جائیں گی ٹھیک ہے ویسے آپ کو راشتان جی کے اس میں دیکھنے کو مل جائے گی تو میرے دوستو جو بھی چاہتا ہے selection لینا تو join کر لینا بھیجی all time topper application پہ اس course کو تو پیارے دوستو ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی پرکار کی کوئی بھی next update آتی ہے اس کے بارے میں thank you ڈنیواد